یوپی چناؤں سے ٹھیک پہلے سماجوادی پارٹی میں ٹکٹ کو لے کر خونی کھیل شروع ہو گیا ہے ماملہ بلرامپور زلے کا ہے آروپ ہے کہ سماجوادی پارٹی کے پورسان صدر رزوان زہیر نے اپنی اکلوتی بیٹی کو ویدھان سبا کا ٹکٹ دلانے کے لیے اپنی ہی پارٹی کے ایک نیتہ کا خطل کروا دیا اس سنسنی خیز ہتیاکان میں رزوان کے ساتھ ان کی بیٹی زیبا اور دامات رمی سمیت کل چھے لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ان سبھی پر گینگسٹر ایکٹ کے تحت دھارائیں لگائی گئی ہیں پولیس کے مطابق تلسی پور نگر پنچائد کے پورو ادھیاکش فیروز خان ارف پپو کی چار جنوری کو ہتیا کر دی گئی تھی فیروز خان کی پتنی کہکشہ تلسی پور نگر پنچائد کی ادھیاکش بھی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ فیروز خان اسی سیٹ سے اپنے لیے ایس پی کا ٹکٹ مانگ رہے تھے لیکن زہیر کی نظرے بھی اسی سیٹ پر تھیں وہ اپنی بیٹی کو تلسی پور ویدھان سبا سیٹ سے سماجوادی پارٹی کا امیدوار بنانا چاہ رہے تھے لیکن فیروز خان کو اپنی راہ میں روڑا بنتا دیکھ رزوان زہیر نے خوفناک سازش رج ڈالی اور اسے اپنے گرگوں کی مدد سے انجام دے ڈالا جنہوں نے بتایا ہے کہ جنہوں نے جو رمیر ہیں اور سانسر ہیں ان لوکا ان لوکا انوالمنٹ بتایا ہے اور یہی بتایا ہے کہ جو دھیرے دھیرے جو خوف چیہرمن کا قد بڑھ رہا تھا اور سماجوادی پارٹی کی پلسی پور سیٹ پلے ٹکٹ کی ان کی پربلتہ تھی وہ بڑھتی جا رہے تھے اور اس سمبن میں جو سیٹ ہے وہ انہی کی پریوار میں رہے اور باہر نہ جائے مگر دھیرے دھیرے ان کو لگ رہا تھا کہ ہی سیٹ ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے اور ان کی پلاننگ دیر دو مہنے پہلے پلاننگ بنی تھی پونڈ تاہی یہ کیا کہتا ہے ایک پولٹیل پولٹیکل مہتوکانچہ کے تحت کیا کہتا ہے یہ ہتیا کاریل کرائی گئی ہے اور یہ انٹر پارٹی ڈسپیوٹ کہلیں یا کہتا ہے اگلے شادف کی پارٹی سے دو بار سانسد رہے رزوان زہیر کا خانون اپنے ہاتھ میں لینے اور سیاسی فائدے کے لیے دل بدلنے کا اتحاس رہا ہے خریب تیس سال کے راجنیتک سفر کے دوران زہیر تین بار ودھائک اور دو بار سانسد بنے ہیں اس دوران انہوں نے ایس پی بی ایس پی کانگریس اور پیس پارٹی کا دابن تھام کر اپنی سیاست چمکائی زہیر 1989 میں تلسی پور ویدھان سبہ سیڈ سے نردالیے لڑے اور پہلی بار ودھائک بنے اس کے بعد رزوان زہیر بی ایس پی میں شامل ہو گئے اور دو بار بی ایس پی سے ودھائک رہے 1996 میں نردالیے امیدوار کے روپ میں بلدرامپور لوگصفہ سیڈ سے چناؤ لڑا لیکن ہار گئے اس کے بعد 1998 اور 1999 میں ایس پی کے ٹکٹ پر دو بار بلدرامپور سے لوگصفہ سانسد بنے پوروانچل کے بہو بلی نیتا مانے جانے والے رزوان زہیر پہلے بھی جیل جا چکے ہیں پچھلے سال یوپی میں پنچائی چناؤ میں آگزنی اور بلوے کے آروپ میں زہیر کو جیل بھیجا گیا تھا یہی نہیں یوگی سرکار کے نردیش پر رزوان پر راسوکہ بھی لگایا گیا لیکن جیل سے باہر آتے ہی رزوان نے پھر سے ویدھان سبہ چناؤ کو لے کر گڑیت بیٹھانا شروع کر دیا اور اپنی پارٹی کو ویدھان سبہ بھیجنے کا پلان بنانے میں جڑ گئے اس کے لیے رزوان نے اپنی بیٹی کے ساتھ خریب سترہ سال بعد سماج وادی پارٹی میں واپسی کی اسی بیچ تلسی پور نگر پنچائیت سے اپنی پتنی کو نردلی ادھیکش بنوا کر فیروز خان سماج وادی پارٹی میں شامل ہو گئے اور ویدھان سبہ چناؤ کے لیے پارٹی کا ٹکٹ پانے کی دعویداری کر دی تھی یہی سے فیروز خان ایس بی کے پورسانسط کو کھٹکنے لگے دھیرے دھیرے یہ رنجش اتنی بڑھی کہ فیروز کی جان پر بنائی